بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دیا وضو کے واجبات کا بیان نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہے وضو کے اندر فرائض ہیں سنن ہیں مستحبات ہیں فرمایا کہ وَيُسْتَحَبُ لِلْمُتَوَضِئِ اَنْ يَنْوِيَتْ طَحَارَتَ وضو کرنے کے لئے مستحب ہے کہ وہ طہارت کی نیت کرے طہارت کی نیت کرے آگے صاحبِ ہدایہ نے فرمایا فَنِيَتُ فِي الْوضوءِ سُنَّةٌ عِندَنَا وَعِندَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَرْضٌ فرمایا کہ ہمارے نزدیک وضو میں نیت کرنا یہ سنت ہے تو گویا کہ یہاں مستحب جو ہے وہ سنت کے معنی میں ہے صاحبِ ہدایہ کے نزدیک نیت کرنا وضو کے اندر نیت کرنا یہ کس میں سے ہے سنتوں میں سے ہے اور قدوری میں وہ عبارت آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہے اَنِّيَتُ فِي الْوضوءِ لَيْسَتْ بِشَرْطِن کہ وضو کے اندر جو ہے نیت وہ شرط نہیں ہے وہ فرض نہیں ہے تو بہرحال وضو کے اندر نیت کا حکم کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے نیت کا سمجھنا ضروری ہے نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے دل سے کسی کام کا جو ارادہ کیا جاتا ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے اب آدمی نیت وہ دل سے کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے اور اس نیت کو پختہ کرنے کے لیے اگر زبان سے نیت کے الفاظ استعمال کرے تب بھی ٹھیک ہے اب آجائیں ذرا وضو کے اندر نیت وضو کے اندر نیت یہ ہے کہ آدمی پاکی کا ارادہ کرے طہارت کا ارادہ کرے وضو کی نیت کا حکم کیا ہے اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں مذہب اول احناف کا ہے احناف کے نزدیک وضو میں نیت کرنا مسنون ہے سنت ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ نے اس کی وضاحت اور سراحت فرما دی مذہب ثانی آئیمہ سلاثہ کا ہے آئیمہ سلاثہ کے نزدیک وضو میں نیت کرنا فرض ہے وضو میں نیت کرنا فرض ہے آئیمہ سلاثہ کی ایک دلیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دارمہ دار نیتوں پر ہے وضو بھی ایک عمل ہے لہذا یہ بھی کیا ہوگا نیت پر موقوف ہوگا دوسری دلیل جو کہ صاحب ہدایہ نے ذکر فرمائی لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَلَا يَصِحْهُ بِدُونِ النِّيَتِكَتْ تَيَمْمُمِ دوسری دلیل امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے حضارات کی یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ وضو عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی جیسا کہ تیمم کے لئے نیت کرنا ضروری اور فرض ہے کما قل تم اسی طرح وضو کرنے کے لئے بھی نیت کرنا ضروری اور فرض ہے سمجھ مانگئی کہ نہیں آئی اچھا ترجمہ میں نے عبارت کا نہیں کیا اس لئے نہیں کیا کہ اس میں کوئی ایک لفظ بھی مشکل نہیں ہے عبارت کا ترجمہ بلکل آسان ہے تو اس لئے میں نے عبارت کا ترجمہ نہیں کیا اور اس کی وضاحت میں نے ڈائریکٹ شروع کر دی بہرحال اب یہ دلائل تھی ائیمہ ثلاثہ کی ایک تو انما العمال بنیات والی روایت اور دوسری قیاسی اور عقلی دلیل کے وضوع عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی جیسا کہ تیمم بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی سمجھ مانی بیٹا اب احناف کے دلائل ذرا دیکھ لیجئے احناف کے دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو وضو کی تعلیم فرمائی اور جن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کی روایات کو آگے نقل کیا ان میں سے کسی نے نیت کو آگے نقل نہیں فرمایا ہے جو بڑے حضرات نے اکابر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو آگے نقل فرمایا اور پھر اس کے ساتھ فرمایا ہا ذا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا ان میں نیت کا ان حضرات نے ذکر نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی تعلیم فرمائی لیکن نیت کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی اگر نیت کرنا فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور تعلیم فرماتے اور جن صحابہ نے آپ کے وضو کو آگے نقل فرمایا ہے وہ سب کے سب حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوح میں اس نیت کو آگے نقل فرماتے اگر نیت کرنا واجب ہوتا سمجھ میں ہی بات اچھا جی اب وضوح میں نیت شرط کیوں نہیں ہے اس کے لئے دوسری ایک تو دلیل یہ ہے دوسری دلیل نقلی ہے سوری دوسری دلیل عقلی ہے قیاسی دلیل ہے عقلی دلیل یہ ہے کہ طہارت وضوح کے لئے شرط ہے طہارت وضوح کے لئے کیا ہے بیٹا شرط ہے اب جب طہارت شرط ہے تو طہارت جس چیز سے حاصل کی جاتی ہے بندہ اس چیز کو اگر استعمال کرے تو بغیر نیت کے بھی وہ طاہر ہو جاتا ہے اب دیکھیں پانی جو ہے یہ آلہ طہارت ہے طہارت کو حاصل کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے یقینی بات ہے کہ پانی سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے جب پانی سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لئے نیت بندہ کرے یا نہ کرے پانی سے وہ پاک اور تاہیر ہو جاتا ہے ہم مثال کے طور پر دیکھیں اگر کسی انسان کے کپڑوں پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہو اگر وہ اس کو پانی سے دوئے تو پاکی کی نیت کر کے دوئے یا پاکی کی نیت نہ کر کے دوئے دونوں صورتوں میں کپڑا تو پاک ہو جائے گا کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کپڑا نہ پاک ہے کیونکہ تو نے نیت نہیں کی کیونکہ آلہ متحر ہے اور اس کو طہارت کے لئے بندے نے استعمال کیا تو اس کے لئے نیت کی کیا ضرورت ہے سمجھ میں آئی دوسری دلیل جو قیاسی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وضوح ہے یہ مفتاح صلات ہے نماز کے شرائط میں سے ہے سمجھ میں آئی کہ نہیں اور اس وضوح کا خلاصہ یہ ہے کہ طاہر ہونا اور پاک ہونا اور یہ کس چیز سے طاہر اور پاک ہو رہا ہے آلہ طہارت سے طاہر اور پاک ہو رہا ہے لہٰذا آلہ طہارت کو استعمال کرتے ہوئے بندہ نیت کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں وہ پاک ہو جاتا ہے یقیناً پانی کے استعمال سے وہ پاک ہو جاتا ہے تو لہٰذا جب پانی کے استعمال سے وہ پاک ہوا اور نماز کے لئے بھی پاکی شرط ہے تو وہ جو طہارت ہے جو نماز کے لئے شرط ہے وہ تو بغیر نیت کے بھی کیا ہو گئی حاصل ہو گئی سمجھ مائی کہ نہیں ہے بخلاف تیمم لئن ترہ بغیر مطہر فی حال ارادت اوہو ینبئ عن القصد یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ دلیل پیش فرمائی تھی کہ وضو کو انہوں نے تیمم پر قیاس کیا تھا جواب دیا کہ تیمم کو وضو کو تیمم پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے قیاس مع الفارق اس لیے ہے کہ وضو کیا جاتا ہے پانی کے ذریعے سے اور پانی بزاتی ہی متحر ہے پانی بزاتی ہی کیا ہے بیٹا متحر ہے پاک کرنے والی چیزیں تیمم کیا جاتا ہے میٹی سے میٹی بزاتی ہی متحر نہیں ہے میٹی متحر نہیں ہے ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو میٹی سے جو نا پاکی حاصل نہیں ہوتی بلکہ انسان جو نا وہ گندہ ہو جاتا ہے اگر میٹی کو استعمال کیا جائے یہ میں ایک ظاہری بات کر رہا ہوں اچھا وگرنہ جو نا وہ پاک مٹی کو پاکی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ نس قرآنی وارد ہے لیکن ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے پانی متحر بزاتی ہی ہے آسان الفاظ میں پانی متحر بزاتی ہی ہے تراب مٹی سعید طیب یہ اگرچہ خود طاہر ہے پاک ہے کیونکہ پاک مٹی ہے سمجھ مانگی کہ نہیں پاک کوئی بھی چیز پاک ہوتی ہے لیکن یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تراب اور مٹی جو ہے یہ متحر نہیں ہے تو متحر کو غیر متحر پر قیاس کرنا کیا ہے کہ قیاس معال فارق ہے سمجھ مانگی کہ نہیں دیکھیں نا بیٹا پانی خود بخود متحر ہے لہٰذا آپ نیت کریں یا نہ کریں اس متحر چیز کے استعمال سے آپ کو طہارت حاصل ہو جائے گی مٹی یہ خود متحر نہیں ہے لہٰذا اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے نماز کے لیے یا ارادہ الصلاة کا جو ہے وہ کیا حال ہونا ضروری ہے سمجھ مانگی کہ نہیں آئی یا اس کے لیے نیت کرنا جو ہے وہ کیا ہے ضروری ہے تو لہٰذا چونکہ مٹی غیر متحر ہے لہٰذا اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کو متحر کے درجے میں لانے کے لیے نیت کرنا ضروری ہوگا بغیر نیت کے مٹی سے طہارت حاصل کرنا یہ درست نہ ہوگا اور بغیر نیت کے پانی سے طہارت حاصل کرنا یہ بلکل درست ہوگا لہذا وضو کو تیامم پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ وضو پانی سے کیا جاتا ہے جو کہ بزاتی ہی متحر ہے اور تیامم مٹی سے کیا جاتا ہے جو کہ بزاتی ہی متحر نہیں ہے تو یہ خلاصہ ہے آج کے اس سبق کا اور دلائل اور ان کے جوابات ہیں موسیقی موسیقی